سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی موجودہ حکومت مسلسل اب یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے اور وہ ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں پہ کتہ بھی بھوکا نہیں سوئے گا لیکن عملن صورتحال یہ ہے کہ کتہ تو کیا یہاں پہ نچلا طبقہ زمین میں دھستا جا رہا ہے سفید پوش میڈل کلاس طبقہ وہ کچلا جا رہا ہے مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر ہے اور وہ عوام کے سر پر ناچ رہا ہے اور اس ساری صورتحال میں حکومت کہیں دکھائی نہیں دے رہی ابھی رمضان کی آمد قریب ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے پیٹرول کی قیمتیں بجلے کی قیمتیں موبائل فون کے اوپر دوبارہ ٹیکس آئید کر دیا گیا ہے پھل کی صورتحال سبزیوں کی صورتحال گوشت کی صورتحال دال کی قیمتیں عدویات کی قیمتیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس حکومت کے آٹھ ماہ نو ماہ کے دور کے اندر سو فیصد پچاس فیصد چالیس فیصد جس کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہوا ہو کس طرح سے قابو پایا جائے گا معاملہ یہ ہے سندھ کے اندر اگر ہم دیکھیں تین بڑی جماعتیں مسلسل حکومت کے اندر ہیں پاکستان پیپرز پارٹی پچھلے گیارہ سال سے حکومت کے اندر ہے پی ٹی آئے کی سب سے زیادہ کراچی کے سیڈز ہیں وفاق میں ان کی حکومت ہے اور متحدہ قومی مومنٹ بھی وفاق میں ان کی پارٹنر ہیں تینوی پارٹیاں جو ہیں جلسے کر رہی ہیں کل متحدہ قومی مومنٹ کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا آج پی ٹی آئے کا جلسہ ہے اس کے بعد پاکستان پیپرز پارٹی جلسے کرنے جا رہی ہے لیکن کہیں پر بھی کسی بھی رہنوما کے موہ سے مہنگائی سے متعلق کوئی بات نہیں سنائی دی گئی اور نہ ہی ایسا کوئی اسٹرکچر بنایا جا رہا ہے نہ کوئی ٹاس فورج بنائی جا رہی ہے نہ کوئی ایسے بازار بنانے کی حکمت عملی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو اس سارے صولتحال سے نکالا جائے ان کے زندگی آسان بنائی جائے اس پر ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ دو بہت سینئر صحافی بول نیٹورک کیا حصہ ہیں بولجستان میں ہمارے بیرو چیف شیدادہ ذلفقار صاحب اس وقت اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں بیٹھے ہیں میرے ساتھ اور بابر ڈوگر صاحب جو پنجاب میں ہمارے بیرو چیپس ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن میں ان دونوں سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو ایک پیکج دکھاتا ہوں کہ دراصل مہنگائی کی صورتحال ہے کیا اور غریب عوام پسک اس طرح رہی ہے آئیے دیکھیں اس پیکج مہنگائی کا دفان عوام پریشان کیا یہی ہے انصافی حکومت کا نظام عوام کو ریلی فرہم کرنے کے حکومتی دعوی قلعی کھل گئی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی رمضان سے پہلے ہی سبجیوں اور پھلوں کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر آ گئیں مرگی گوشت دور کی بات عوام سبجیاں خریدنے کے قابل بھی نہ رہے رمضان سے پہلے ہی مہنگائی کا آیا توفان پیاس نے شہریوں کو ایک بار پھر رولا دیا ایک ماہ تھا دوران قیمت میں دھگنا اضافہ ہوا پیاس پینسٹر روپے کلو فروخت ہو رہا ہے ٹنڈے اور بھنڈی ایک سو چالیس لوکی مٹر اور قدو اسی روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں پھلوں کی قیمتیں بھی کر دے لگی آسمان سے باتیں ہیں سیب تین سو بیس تربوز اور خربوزہ اسی جبکہ انگور تین سو اسی روپے فی کلو اور کھیلا دو سو روپے فی درجن فروخت ہو رہا ہے حکومتی داہو کے بجائے عوام کو ریلیف دینے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں کیونکہ اب تو نوبت سوکھی روٹی کھانے تک آ چکی ہے حکمت عملی کیوں نہیں بنائی جا رہی نشنی طفقے کے لیے میڈل کلاس کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کی سیلریز جو ہیں وہ تیس ہزار روپے چالیس ہزار روپے مہانہ ہوتی ہیں جن کو قرائے کا مکان لینا پڑتا ہے بجلی کا بل ادا کرنا پڑتا ہے بچوں کی فیس ادا کرنی پڑتی ہے سکول کی وہ کس طرح زندگی گزارے ہیں اس کو یہ مدینہ کی ریاست کا فارمولا کہہ کر یہ حکومت کس جانب لے جا رہی ہے اور اس کے اتحادی بھی اس پر بات نہیں کر رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ جو ایف بی آر کر رہا ہے جو کسٹم انٹیلیجنس نیب ایف آئی ایک پورا ایک انوائرمنٹ بزنس کومنیٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کہنے پر اس بات پر کے بینامی اکاؤنٹس کے پیچھے کون کون ہے ایک حراسمنٹ کسی صورتحال ہے ایک ڈیٹا جو ابھی موجود ہے اس کے مطابق جو فلاحی ادارے ہیں جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایدی فاؤنڈیشن چیپا فاؤنڈیشن سیلانی ویلفیر اگنیڈیشن عالم گیر والے اور بہت سارے ایسے ادارے جو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے ان کے پاس جو اتیات ہیں جو زکاة کے معاملات ہیں جو صدقات کے معاملات ہیں اس میں بڑی پیمانے پر کمی آئی ہے بڑے پیمانے پر کمی کی وجہ یہ ہے کہ جو تاجر برادری ہے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا دباو آیا ہے اس آٹھ ماہ کے اندر بہت سارے چیزیں تبدیل اور بھی کیا کیا چیزیں تبدیل ہوئیں اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے لیکن عام آدوی کو زندہ رکھنے کے لیے حکومت کر کیا رہی ہے سب سے پہلے میں شہداد ذلفقار صاحب بلکستان سے شروع کرتا ہوں بہت کام ایسا ہوتا ہے بلکستان سے معاملہ شروع ہو ہمیشہ پنجاب سے شروع ہوتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں بلکستان سے شروع ہو چھوٹے بھائی سے چھوٹے بھائی کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور چھوٹے بھائی سے محبت بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور آج کل عمران خان صاحب چین میں ہیں تو وہ چھوٹے بھائی کی کے لیے جو کام کاش جھون رہے ہیں بہت اچھا ہے لیکن مہنگائے سے چھوٹا بھائی بلکستان کتنا متاثر ہو رہا ہے دیکھیں جہاں کیونکہ ملک کا دور افتادہ ایریا ہے جو آٹا جس قیمت پر آپ کو پنجاب میں ملے گا وہ وہیں سے ٹرانسپورٹیشن کا آپ اس میں کاؤسٹ ڈال کر وہ کیا ملے گا وہاں پر کراچی سے جو چیزیں جائیں گی پورٹ سے وہ چیزیں کتنے اس کے وہ ٹرانسپورٹیشن چارجز اور درمیان کے جو لوگ وہ پھر ظاہر ہے ان کی منوپلی ہے وہ چیز آپ کو مہنگا ملے گا یہ دوسرے صوبوں کے بنیزبت آپ کو مہنگا ملے گا روٹین کے اندر ہی بلکستان کے اندر چیزیں مہنگی ہیں اور یہ مہنگائی جو ہے اس نے اور منٹیپلائی کر دیا اور زیادہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ بلکستان اور ہماری جو پاکستان کے تمام جو لوگ ہیں ان سے وہ جو مکران کا ایریا اور جو ایران سے جتنے ڈسٹک جو ہیں وہ ایران کے وہ آٹا وہاں کا استعمال کرتے ہیں اگر یہاں سے وہ تھیلہ جائے تو وہ آپ کو اگر کراچی میں وہ تھیلہ آپ کا سات سو روپے ملے گا وہ آپ کو پندرہ سو روپے میں ملے گا آپ کو تربت میں اگر ٹیمارٹر جو ہے وہ کراچی کا جائے یا کوئٹا کا جائے وہ ٹیمارٹر آپ کو دوسو روپے دھائی سو روپے کلو تو بلکستان میں کھانے پینے کے شئے ایران سے آتی ہیں اور کافی بوجھ جو ہے وہ کم کرتا ہے ایرانی جو گوڑز ہیں وہ آپ کو یعنی صبح اگر صبح یہ بڑا مشہور ہے تربت میں پنجگور میں پچیس کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے بارڈر اگر صبح وہ کہتے ہیں کہ جو انڈا مرری وہاں جو ہے وہ لیک کرتی ہے وہ ہمیں صبح مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں وہ ایک بوجھ آپ کا وہ ایک ہو جاتا ہے ادروائز ورنہ وہ طوفان ہو اور اج اس مہنگائی میں پچھلے اگر آپ دیکھیں کہ رمضان میں ما شاء اللہ ہم ویسے بھی جو ہیں جب رمضان آتا ہے بجائے ہم چیزوں کو وہ سستہ کریں وہ پہلے جو پروفیٹیرز ہیں وہ درمیان میں اس کو کیا کرتے ہیں خجور کو سب سے پہلے زخیرہ اندوزی کرتے ہیں بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں جتنے جو مشروب ہیں اس کو وہ اٹھا کے وہ زخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گورنمنٹ کہاں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مجسٹری سسٹم جو ہے وہ آنا چاہیے وہ سامنے آئے کم از کم کسی حق تک کنٹرول ہو تاکہ گورنمنٹ ہم کہیں کہ ایک طرف سے اگر مہنگائی ہے دوائیوں کی قیمت میں ایک اندازہ نہیں ہے ایک عام آدمی کو اب تو لوگ آپ نے اس تیس کا ذکر نہیں کیا مجھے ایسے فیملیز ملے ہیں کہ جو پہلے وہ ویسے ہی بیچارے جو ہیں وہ کسی بھی ٹیبلٹس جو ہیں بیماریوں کے لیے بلڈ پیشر کے لیے شگر کے لیے وہ ٹیبلٹس جو ہیں وہ ایک وقت وہ کرتے تھے اب وہ کہتے ہیں دو دن میں ہم ایک وقت کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس حکومت میں ایک وفاقی وزیر عدویات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کابینہ سے نکالا گیا ہے تین سو فیصد عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تین سو فیصد بلکل کل ہم نے اس پروگرام میں عاطف بلو صاحب کو شامل کیا تھا اور وزیراعظم پاکستان نے نوٹس لیا عدویات کی قیمتوں میں کمی کی جائے لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ براکریسی جو ہے عمل درامت کروا رہی قیمتوں میں کمی کی نہ فارماسٹیکل والے کر رہے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ فارماسٹیکل والے وزیراعظم کی اس حکامات کے خلاف کورٹ میں چلے گئے اور کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے اب اگر کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے اور عدویات کی قیمتوں میں کمی کا کوئی سیناریو نہیں ہے تو عام آدمی زندگی کیسے گزارے گا تو گورننس کس طرح کی ہے مینجمنٹ کس طرح کی اس حکومت کی اور کابینہ کے اندر رد و بدل تو آپ نے دیکھی لیا لیکن گراؤنڈ پر بھی براکریسی الگ کام کر رہی ہے اور حکومت کا معاملہ جانب ہے بابر ڈوگر شاہ پنجاب میں سبزی بہت ہوتی ہے گندب بہت ہوتی ہے چینی بہت ہوتی ہے خانے پینی کے اشیاں بہت ہوتی ہیں سب سے بڑا صوبہ ہے کھانا پینے کے معاملات بھی بہت اچھے زبدست ہیں لیکن مہنگائی نے تو تباہ کر دیا ہے بہت برے حال کے اندر ہے پنجاب کے لوگ اور کوئی بھی ایسی حکمت عملی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے دکھائی نہیں دے رہے فیصل صاحب پنجاب میں جو میرے خیال سے وہ سب سے برے ہیں پنجاب میں چیپ منسٹر نئے ہیں ان کو گورننس اور ایڈنسٹریشن کا بلکل پتہ نہیں پارٹی کئی حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے پارٹی کے اندر ساشیں اروج پر ہیں گروپنگ آپ کو سامنے کلیر نظر آ رہی ہے منسٹر جو ہیں ڈیوائیڈڈ ہے سی ایم کی رٹ نہیں ہے بیوروکریسی نیچے جو ہے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ عموماً یہ ایک تاثر نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ بیوروکریسی سی ایم کی کنٹرول میں نہیں ہے بیوروکریسی جو ہے وہ زیادہ وہ لوگ ہیں جو لویل ہیں پی ایم ایل این نون لی کے دور میں جو لوگ رہے ہیں وہی اب لگے ہوئے ہیں مطلب ابھی پرنسپل سیکریٹی دیکھیں دو اگر چیزیں نے ریشفل کیا ہے لیکن اس کے باوجود وہی افسد دوبارہ لگا دی گئے جو شباز شیف کے آج بھی لویل ہیں تو جب گورننس ہی نہیں ہے ایڈیسیشن ہی نہیں ہے ٹوٹل کیاوس ٹوٹل ڈیس ایرے اور ایسے میں جب بیوروکریسی سی ایم کے کنٹرول میں نہیں ہے سی ایم کو گورننس کا مہنگائی کو کنٹرول کیسا سے کرنا ہے اب انہوں نے رمضان بزار لگانے کا کہا ہے کہ ایک سو ستائیس رمضان بزار لگائے جائیں گے اور رمضان بزار لگانے کا اعلان دو دو ارب رویے کی سبسڑی کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ شباز شیف کا دور تھا بڑی سٹرونگ ایڈمیسیشن تھی بیوروکریسی ان سے کامتی تھی درتی تھی اس کے باوہ جود دس سالوں میں رمضان کے دوران شہباز شریف مہنگائی پہ قابون نہیں پاسکے تھے اگر آپ اس کا کمپیزن ان سے کریں جہاں پر کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تو مجھے ابھی یہ کلیرلی ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئے کہ مہنگائی جو ہے وہ اپنے اروج پر چلی جائے گی اور خاص طور پر لاہور گجہ وارا اور یہ جو بڑے شہر راولپنڈی جہاں پر ابھی بھی پی ایم ایل این کے ٹریڈرز جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دسٹرک ایڈنسٹیشن ان کی ہے لوکل گورنمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے تو مہنگائی کا ابھی گورنمنٹ کے پاس کوئی توڑی نہیں ہے سوچ ہی نہیں ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کی ساتھ سے کرنا لیکن ڈوگر شاہب انہوں نے ایک قدم تو آگے بڑھایا ہے کہ دو سو عرب روپے سب سیڈی کے لیے رکھ دی ہیں اب یہ دو سو عرب روپے بیروکریسی کیسے استعمال کرنے دے گی اس حکومت کو ست دو عرب دو عرب آپ نے دو سو عرب نہیں ست دو عرب چلیں دو عرب روپے بھی رکھے ہیں کمی تو ہوگی کچھ نہ کچھ لیکن بارحال نہ کافی ہیں اچھا یہ بیروکریسی تو ظاہر ہے اس حکومت کے پاس ان کے ایسے لوگ نہیں ہیں اور عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی میٹنگ کے اندر جس میں سارے بیروکریس کو بٹھایا عالی بیروکریس کو بٹھایا اور ان کو ایک تقریر کر کے بتایا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے ایسے کرنا ایسے کرنا ہے آپ کے پیسے نہیں بڑھائے جائیں گے اور آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن بیروکریسی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ جو چار بڑے ادارے ہیں جس میں نیب ایف آئی اے کسٹم انٹیلیجنس یہ ایسے ادارے جو ہیں ایف بی آر یہ ادارے بیروکریسی کے پیچھے ان کے اساسے کیسے بنے اور وہ کیسے انہوں نے پیسہ بنائے اور پاکستان سے باہر ان کے اساسے کیا ہیں وغیرہ وغیرہ ان چھانبین کے اندر بھی وہ حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تو ایک ایک جو انڈسٹیننگ ہوتی ہے حکومت کی اور بیروکریسی کی وہ اگزیسٹ نہیں کر رہی لیکن مہنگائی پر کیسے قابو پایا جائے ہم نے پنجاب کی صورتحال بھی جان لی اور بلوچستان کی بھی جان لی پشاور کی صورتحال کیا ہے ہمارے نمائندے محمد نومان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے وہ مارکٹ میں ہیں آئیے یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فروٹس اگر خریدنے ہوں تو یہ عوامی مارکٹ کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ شہر کے دیگر علاقوں کی نزبت یہاں پر فروٹس نزبتاً اچھے داموں میں اور اچھے فروٹس مل جاتے ہیں اور اکثر یہی وجہ ہے کہ نہ صرف قریب کی آبادی بلکہ شہر کے دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ سپیشلی یہاں پر خریداری کرنے آتے ہیں تہم رمضان کی احمد احمد ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر اشیاء صرف کی طرح جو فروٹس ہیں جو پھل ہیں ان کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے شہری اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک خریدار موجود ہیں جو یہاں پر آئے ہیں پہلے تو یہ بتائیں بات ہے پروٹ کے لئے خریدنے کے لئے ہم آیا یہاں پر ہر چیز منگ گئے کیلا سو سے ڈیڑھ سو روپے تک پہنچ گیا چوٹا چوٹا کیلا ہے ہر چیز پروٹ ہر چیز منگ ہو گیا شٹابری ہر چیز ابھی کوشش کرتے ہیں ایک جو بیوپاری ہیں ان سے ہم بات کریں اسلام علیکم چاچا یہ بتائیں فروٹ کیوں مہنگا ہوا ہے بس کیا پتا مطلب ساٹھ ستر روپے تابع ہم سو روپے پر بچتا ہے وجہ کیا ہے مینگائی ہے مطلب کھرائی گاڑی ماری مکھرائی بہت زیادہ لگتا ہے خریداری میں فرق آئے ہاں بہت خریداری اتنا نہیں ہے جی آپ نے یہ جو ایک ریڈی بان ہیں ان کی باتیں بھی آپ نے سنی کہ انہوں نے میں یہ تسلیم کیا کہ جو فروٹ کی قیمتیں ہیں ان میں فرق آیا اور بڑی ہیں اور جو شہری ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے انتظامیہ سے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اگر ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب انتظام کر لیا جائے تو ان کو تھوڑا سا ریلیف مل سکتا ہے پوری پاکستان کے اندر مہنگائی کا جن ناشت رہا ہے اور بوتل سے باہر ہے حکومت میں ملنے والا ہے عوام کا اور کس طرح سے رمضان گزرے گا اس کے لیے بھی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی لیکن سیاسی جلسے بہت ہو رہے ہیں کل ایک متحدہ قومی مومنٹ کا کراچی میں جلسہ ہوا اس میں مہنگائی کا ذکر نہیں کیا گیا بہت ساری ایسی باتیں کی گئیں جو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی اور انہیں ایک میسج وفاق کو اور سندھ کے اندر جو جماعت ہے پاکستان پیپرز پارٹی کو پہنچ آیا آج پی ٹی آئے کا بہت بڑا جلسہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے ابھی تھوڑے در پہلے بابر ڈوگر صاحب کہہ رہے تھے کہ دس سال تک بہت زیادہ کام کیا شہباز شریف صاحب نے اور بڑی مہنت کی لیکن وہ مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکے کوئی ایسی حکمت عملی نہیں بنا سکے آج کل کس حال کے اندر ہیں شہباز شریف گئے ہیں لندن میں لندن میں ان کی مصروفیت کی آئے ہیں دو کلپ آئے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں جو چند سال پہلے وہ پنجھوٹکول کے ساتھ گھوما کرتے تھے تو کیسے لگتے تھے ذرا یہ کلپ دیکھیں پاکستان میں شہباز شریف کی اور لندن میں ان کی جو مصروفیاتیں وہ بھی دیکھیں موسیقی شہباز شریف صاحب اپنے رشداروں سے ملنے کے لیے گئے لندن لیکن لندن کی سڑکوں پہ بس سٹاپ پہ اکیلے بیٹھے ہیں صبح صبح چلے گا ایک اسٹور میں وہ کھلا نہیں تھا امنس کا اور کوشش کر رہے تھا کھانی پینی کی چیزیں لیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو خدار میں لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور جب پاکستان سے باہر جاتے لندن میں جاتے تو ان کا پروٹوکول کیسا ہوتا ہے ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئے کا جو کھراچی میں ہونے والا جلسہ ہے اس کے تیاریاں کیسی ہیں اور وہ اب پی ٹی آئے کھراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہے سب سے زیادہ اس کے پاس ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں وہ کتنا بڑا جلسہ کرنے میں کامیب ہوتی ہے اس پر جانیں گے اس وقتے کی بات سیاسی محول گرمہ گرم ہو رہا ہے رمضان سے پہلے گرمہ گرمی تو اس بات پہ انہی چاہیتی کہ ساری سیاسی جماعتیں سارے لیڈران مل کر ایسے بازار لگائیں ایسے سٹورز لگائیں جہاں پہ ریائیتی چیزیں ملیں جیسے کہ دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے یہ جب مہا رمضان آتا ہے کرسمس آتا ہے کوئی فارمی تیوار آتا ہے تو 50% 40% 60% چیزیں ان کی قیمتوں میں کمی کر دی جاتی ہے اور دکاندار بھی مل کر کرتے ہیں حکومت کا بھی ایک رول ہوتا ہے یہاں لیکن جلسے ہو رہے ہیں کل ایک بہت بڑا جلسہ ہوا متحدہ قامی مومنٹ کا آج پی ٹی آئی کا کراچی کے اندر بہت بڑا جلسہ ہے پی ٹی آئی کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے کراچی سے انہوں نے سب سے آدھا ووٹ لیئے ایمین ایز ایم پی ایز ان کے سب سے آدھا ہیں انتقابہ جیتنے کے بعد پہلی بار گہمہ گہمی پی ٹی آئی کی جانب سے آج دکھائی دے گی معاملہ یہ کہ کراچی کے صدر مملکت ہیں آریف علوی صاحب ان کا تعلق ان کا تعلق کراچی سے ہے بہت سارے وفاقی وزراء ان کا تعلق کراچی سے ہے شاید ہی کبھی اتنی پار کسی حکومت کو ملی ہو ایک زمانہ تھا متحدہ قومی مومنٹ کو جنرل مشرف کے دور کے اندر بڑے ٹھیک ٹھاک کراچی کی پاور ملی تھی اور وہاں پہ ڈیولمنٹ بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہوئی تھی لیکن اس بار پی ٹی آئی نے بہترین وزارتیں ساری پیسے والی پاور والی وزارتیں جو ہیں وہ کراچی کو دے رکھی ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے وزراء ہیں لیکن عملی طور پر کراچی ایک پسماندہ ترین شہر ہے نہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم یہاں ہے نہ پانی کی سپلائے ہے نہ روڈ نیٹ ورکس ٹھیک ہیں نہ بجلی کے معاملات ٹھیک ہیں کہیں پر کوئی اچھا پارک نہیں ہے کہیں پر کوئی ایسا نظام کوئی ایسا سسٹم نہیں اور بات کر دی جاتی ہے کراچی کی اونرشپ کی پاکستان پیپرز پارٹی اس طرح سے کراچی کو اون نہیں کرتی ایم کیم کہتی ہے ہمیں وہ سیٹے نہیں ملی ذمہ داری عمران خان کے اوپر ہوتی ہے عمران خان صاحب ایک بار نہیں کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں کراچی کا میئر اس طرح کا دیکھنا چاہتا ہوں جیسے کہ لندن کا میئر ہو یا نیویوک کا میئر ہو لیکن عملی طور پر عمران خان صاحب نے بھی اب تک کوئی پیکج کراچی کے لیے اناؤنسٹ نہیں کیا یہ چیز ضرور ذہن میں ہونے چاہیے کہ کراچی ستر فیصد سے زیادہ ریونیو کریٹ کرنے والا شہر ہے ملک کو ستر فیصد ریونیو کریٹ کر کے دیتا ہے لیکن کراچی کو پچھلے گیارہ بارہ سال سے جو اس کا حق ہے پانی کی سپلائی کا معاملہ سورج کا معاملہ نہیں حل ہو پایا اور ساتھ ہی کچھنے کا ڈھیر کراچی کے اندر بڑی تعداد کے اندر ہے آج پی ٹی آئے جو وفاقی حکومت لیڈ کر رہی ہے وہ اس جلسے کے اندر کیا کیا ایسے اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے کہا گیا ہے کہ میوزیکل نائٹ ہوگی کہا گیا ہے کہ بہت ٹھیک ٹھیک جشن ہوگا لیکن عملی طور پر کراچی کے لیے کیا ہو سکتا ہے میں یہ دونوں دوست جو میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں شہداد الفکار صاحب اور بابر ڈوگر صاحب کیونکہ یہ بہت سینے جنرلیسٹ ہیں اور مسلسل تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہیں ان سے اس معاملے پر گفت کرتا ہوں شہداد صاحب کراچی آپ مسلسل آتے رہتے ہیں ہر کچھ وقفے کے بعد اور ظاہر ہے کہ آپ پہلے کے دور میں اب کے دور میں اور اب حالیہ دور کے اندر آپ کو کیا امیدیں تھیں یا ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے فرمایا ایک بار نہیں کئی بار اور کراچی کے لیے انہوں نے بہت ساری ایسے چیزوں کا اعلان کیا ایک ایسا شہر جو منی پاکستان ہے جو سارے پاکستانیوں کا شہر ہے جس نے ریونیو بھی کریٹ کرنا ہوتا ہے وہ کسی ایک پارٹی کا نہیں لیکن اب تو وفاق کی پارٹی کے لوگوں کو یہاں سے ووٹ ملے ہیں کیا امید نظر آتی ہے عمران خان صاحب یہاں کچھ کر پائیں گے پی ٹی آئے کچھ ایسے ڈیوالیمنٹ کر پائے گے اس شہر کو انٹرنیشنل سٹیز کی شہر کے اندر شامل کرنے میں کوئی رول پلے کر پائے گے دیکھیں دعوے کیے گئے تھے اور پچھلے آدوار میں اگر آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی نے بھی کراچی کو بہت ہی مایوس کیا کراچی کو وہ توجہ نہیں دی جو ان کو دینے چاہیے تھی یا ڈیزرو کرتے ہیں جو کراچی کے لوگ سب سے بڑا سنتی شہر اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون انہوں نے بھی سکون نہیں کیا اور صوبائی حکومتیں جو ہیں جو پیپلز پارٹی کی تھی وفاق کی حکومت گئی تو انہوں نے بھی یہ دیکھا یہی اشارہ کرتے تھے کہ کراچی کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے لیکن بدقسمتی یہی کراچی کے لوگوں کی رہی کہ انہی کے چنے ہوئے لوگ حکومتوں میں رہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو حکومتیں نہیں ملیں ان کو حکومتیں ملیں انہوں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا اور اب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کراچی کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آپ اب ایک نیا تجربہ کریں نہ پیپلز پارٹی نہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کو آپ چنیں اور ان کے لوگوں کو چنیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اون کریں گے اس کو لیکن اب تک آپ نے دیکھا کہ کراچی کی وہ صورتحال نہیں ہے پیپلز پارٹی کوستی ہے کس کو پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی کو توجہ نہیں دے رہی ہے ایمکو ایم جن کے آت میں شہری نظام ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فاق بھی اور پیپلز پارٹی دونوں توجہ نہیں دے پاتی اور ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے لوگ جائیں کہاں پی ٹی آئی جو ہے اب تو پی ٹی آئی نے جو ان کے منصوبے تھے جو انہوں نے اعلانات کیے تھے جو انہوں نے سوچا تھا جو خواب انہوں نے کراچی کے لوگوں کو دکھایا تھا کیوں اس پہ عمل درامت نہیں ہوا اس پہ یعنی کوئی بھی اب میں سمجھتا ہوں یہ جلسے کرنے جا رہے ہیں شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی توجہ دوسری طرف شاید کرنے جا رہے ہیں اور لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کراچی پہ توجہ دیں جو آپ نے آپ نے کوئی یعنی کوئی ایسے میجرز ہونے جائیں کہ سٹارٹ ہو وہ جیسے چینیز کہتا ہے کہ ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ پہلے آپ کے سٹیپ سے شروع ہوتا ہے تو پہلا سٹیپ تو آپ لیں جب پہلے سٹیپ آپ نہیں لیں گے لوگوں کو یقین کیا آئے گا کیا کراچی کے لوگوں کو یہ بہت بڑا سوال ہے پھر یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ اس حکومت نے پی ٹی آئی یا اس جماعت نے اس نے بھی مایوس کر دیا شیرداد الفکار صاحب آپ نے مایوسی کی بات کی پی ٹی آئی کے حوالے سے میں ڈوگر صاحب کی طرف آتا ہوں لیکن ہمیں پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما ہیں اور بڑے متحرک ہیں اور بعض دفعہ تو لگتا ہے کہ یہی ہیں جو گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں حلی مادل شیخ صاحب وہ ہمارے سے ٹیلی فلائن پر موجود ہیں حلی مادل شیخ صاحب بہت مایوسی ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنسے وفاق میں بھی اور جو باتیں کی آپ بہت دفعہ لے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو بڑی متحرک قسم کا کیمپین رہا جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے وزیراعظم بننے سے پہلے انہوں نے بہت سارے علانات کیے کراچی کے حوالے سے لیکن کراچی کے لوگوں میں بہت مایوسی اتنا ووٹ دیا انہوں نے پی ٹی آئی کو ایم این ایس دیئے ایم پی ایس دیئے لیکن اس طرح کا سینیریو بننی پا رہا الزام چلا جاتا ہے پاکستان پیپرس پارٹک کے اوپر کے ان کی حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے پیسے نہیں مل رہے ہیں لیکن اس میں قصور کیا ہے گراچی کے لوگوں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے صرف ایشو یہ ہے کہ سندھ میں تبدیلی آتے آتے رہے بھی اور سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں آسکتی لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ دنمیداری ہماری ہے پھرکو لامسکو گو کے ایٹین ایمینمنٹ کے بعد بہت سارے ایشوز جو ہیں جو کہ کراچی کے بڑے بہت سارے معاملات ہیں پاٹر بورٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہے کچھرا اٹھانے کے کام پیپلز پارٹی کے پاس ہے سیوری سسن پیپلز پارٹی کے پاس ہے میجر ایشوز جو کراچی والوں ایشوز سارے پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور وہ کرنے کو تیار نہیں کچھ لیکن اس کے لیے ہم نے کاؤنٹر نکالا انشاءاللہ ہمارے پاس ایک پیکج سن پر لے کر آرہے ہیں بڑا میگا پیکج ہے جس پر کہ دیکھیں نا اس سے پہلے تو دس سال میں دس بسیں دے پائے تھے وہ اپن کرتے ہیں انہوں نے انشاءاللہ اس کے اندر بھی وہ ورکنگ ریلیشنشیپ پیپلز پارٹی کیوں کہتے ہیں نا نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے لیکن پھر بھی ابھی تھوڑا کا ٹائم گزر ہے کراچی تیس چالیس سال سے سفر کر رہا ہے ابھی تو ساتھ آٹھ پہنے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم نے راستہ نکال لیا ہے جسے ان حکومت سے بھی ہم پریشر دے کے کام کروائیں گے انشاءاللہ جس پر پیکجز آئیں گے اس کے اندر بھی ٹانسپورٹ کا مسئلہ پانی کا مسئلہ اس کے علاوہ دیگر جو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے تیہ کرنا ہے کراچی کے لوگوں نے سندھ میں بھی وہ تو بہت بنا نسیتیں ملی ہو نہ ملی ہو جیسے ایدرباد کے اندر بھی سندھ سے زیادہ بوٹ ہمارا ہے سیچ ہم نے اس سے کم تینوں سیتوں پر لڑے ہیں جا کے تو ہم نے سلیور کرنا ہے ہم نے لوگ کے پورا عوام کی عبودوں پر پورا اترنا ہے لیکن سندھ میں آجار ہماری یہ آپ نے دوسرے بار کہا ہے بھی کہ یہاں تبدیلی آتے آتے رہ گئی لیکن جہاں تبدیلی آئی وفاق میں تبدیلی آئی پنجاب میں تبدیلی آئی اور کے پی کے اندر تلسل سلو آیا وہاں کیا ہوا وہاں پر بھی یہی بہت برا حال ہے گورننس کا مینجمنٹ کا عمران خان نے ٹیم ٹھک کر کے چینج کر دی آپ کے پلیئرز نے سودے بازی کی ہیلتھ کے وزیر نے جو ہے فارماسٹریکل کمپنیز کے ساتھ دباؤں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پرفارم نہیں کر پائے لیکن بارحال ہم کراچی کو اگر فوکس کر لیں اور جو آپ کی بات کہی ہے آپ نے اس میں اگر ٹائمر لگا دیں کہ چلے بی بائی سال کا سٹرگل پھر حکومت پھر ووٹ دے دیا لوگوں نے سب کچھ کر دیا اب ڈیلیوری شروع ہونی ہے جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا تو کتنا ٹائم لگے گا اس چیز کو ایکزیکیوٹ ہونے میں ہوئی ہے جس میں گورن آس کو تشریف لائے تھے وزیرا اللہ صاحب تو یہی ہوئی کہ ہماری آپس کی ایشوز میں کہ سہن سفر نہ کریں سہن کے عوام سفر نہ کریں کراچی کے عوام سفر نہ کریں دیگر شہروں کے عوام سفر نہ کریں تو باقی سیاست ہماری اپنی جگہ دیگر ایشوز اپنی جگہ لیکن ایسا نہ ہو کہ عوام سفر کریں اس لیے ایک ورکنگ ریلیشنشپ کو بہتر کرنے کے لیے بھی کل ہماری آپس میں بات چیت ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو امیدیں شہر کے عوام نے ہم سے رکھائی ہیں انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی اس لیے بہت اچھی بات آخر میں یہ بتائیے گا کہ آج جلسے میں کیا آناؤنسمنٹ ہے کراچی والوں کے لیے سنائے میزیکل نائٹ ہے بڑی آتش بازی ہوگی لیکن اعلان کیا ہوگا جو ووٹ لوگوں نے دیئے کیا ایسا اعلان ہوگا جس سے ان کی زندگی میں تبدیلی آئے دیکھئے جلسے کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے ہم سکتے ہیں ہم تمام جو وہ نمائندے جنہیں کراچی کے لوگوں نے ووٹ کی نہیں میں بھی شامل ہوں ہمیں اس کے لیے کسی جلسے ضرورت نہیں ہے ہم تو ہر وقت ہم اس میں ہوتے ہیں کہ کس انداز سے کراچی کے لوگوں کے ایشوز آل کروا سکیں تو یا تو متعلق انشاءاللہ اعلان تو ہمارے چلیں بہت بہت شکریہ حلی مادر شیخ صاحب بہت بہت شکریہ بابر ڈوگر صاحب دو منٹ کہوں گا کہ یہ جو ساری صورتحالہ پنجاب میں دیکھ رہا ہے جس طرح سے آپ نے بتایا گورننس مینجمنٹ اور جس صورتحال ہے وہاں پر سندھ کے اندر بھی یہ حال ہے بیٹھ کر باتشیت کرتے ہیں عمل درامت نہیں ہوتا بہت کنفیوزن ہے آپ سمجھتے ہیں جو بات ابھی حلی مادر شیخ صاحب کہنا تھے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ کے اندر کوئی ایسا ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی حیل صاحب میرا خیال ہے کہ کراچی کے لوگوں کے لیے صرف پانچ سال مایوسی کے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کراچی میں آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر پیو پارٹی کی گورنمنٹ ہے فیڈر گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی ہے لوکل گورنمنٹ ایم کی ایم کی ہے پی ٹی آئی یا پی ایم پیو پارٹی کے درمیان کوئی ورکنگ ریلیشنشپ نہیں ہے بلکہ انتہائی خراب ان کے تعلقات ہیں پیسے فیڈر گورنمنٹ نے دینے ہے قانونی طور پر اس کی ایگزیکیوشن پیو پارٹی نے جو سندھ کی گورنمنٹ اس نے کرنی ہے کوئی بھی پیکیج انانونس کریں گے لیگلی اس کی ایگزیکیوشن پرنشل گورنمنٹ ہی کرے گی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کے سامنے ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پیکیج آئے گا یا فیڈر گورنمنٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیو پارٹی کو کوئی بھی پیکیج ڈائریکلی دے گی تو مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ اگرے پانچ سالوں میں کراچی میں کوئی ڈیولمنٹ ہوگی کیونکہ جو اگر حالات اسی طرح سے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ شہداد الفکار صاحب اور بابر ڈوگر صاحب مایوک ہے معاملہ لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کس طرح سے ڈیلیور کرے گی کس طرح سے آگے بڑھے گی یہ سارے ایشیوز ہیں لیکن ساتھ ساتھ رمضان سے پہلے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کیا یہ تمام سیاسی جماعت ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ایک ایسا ریلیف پیکنج یا ایسی کوئی ڈائلوگ کر سکتی جس میں عوام کو ریلیف ملے اور کیا وہ مدینی کی ریاست والا معاملہ یہاں سے شروع ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا معاملہ ہے پروگرام یہاں میں ختم کر رہا ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے